اگر کسی غریب کو بدقسمتی سے عشق کی فتنہ کاریوں سے واسطہ پڑ گیا اب ذرا غور کی رہے گا میں آپ کو تھوڑی سی مشاہل دے رہا ہوں تو وہ صبح و شام دعا کر رہا ہے کہ اے پروردگار اگر یوں تو خاتون مجھے عطا کر دے میں تیرا بڑا اچھا بندہ پڑ گیا میں تیری صبح و شام نباز پڑھوں گا میں ہی نہیں بلکہ یہ بھی پڑے گا ہم دونوں مل کے تیری خدمت کریں اب اللہ ہم یہاں کہتا ہے بھائی مجھے غچہ دیتے ہو تم مجھے یہ سمجھا رہے ہو کہ محبت تو تمہیں اس کی زیادہ میری عبادت کیسے کرو گے تم تو اس کے لیے مجھے استعمال کر رہے ہو اگر یہ نہ ہوتی میں جو تمہیں کہہ رہا ہوں صبر کر چھوڑ اس کام کو اللہ اللہ کر میں تجھے بہتر اس کا نعمل بدل دوں گا اور تو کہی جائے اللہ میں اینہ دیتی پھر نماز مس گئی ایک آدھ دعا کے قبول نہ ہونے کی وجہ سے آپ خدا کو مان نہ تر کر دیتے ہیں آپ کو ضد ہے کہ وہ آپ کی دعا قبول کر دیتے ہیں آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی ہر بات مانے وہ جانتا ہے کہ آپ کی ہر بات میں شر ہے کسی چیز سے تم کراہت کھاتے ہو اور اس میں خیر ہوتے ہیں کسی چیز سے تم محبت رکھتے ہو اور اس میں شر ہوتا ہے اے اللہ کے بندوں اگر مجھے اللہ مانتے ہو تو ایک کریڈٹ تو مجھے دو نہ مجھ غریب کو کہ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتا آپ تو اتنا کریڈٹ بھی اللہ کو نہیں دیتے تو کمپارٹیو ہمیں اہمیتوں کے ساتھ خدا کہتا ہے کہ تم میں کبھی برات حاصل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مجھے میرے لیے وہ چیز نہ خرچو جس سے تمہیں محبت عمر خیام نے کہا تھا کہ اگر کوئی محبت کیلئے جان دے گیا تو آج بھی عاشق نامراد کی طرح زندہ ہے آج بھی آپ کے صفحاتِ عقل و خرد پہ ان کی داستانِ عشق مرتصم ہے آج بھی آپ کے جذبات پہ وہ شبنم کے کترات کی طرح سکون آور ہے مگر جس کو خدا سے محبت ہے وہ شیری سے محبت تو ہی نہ کر سکتے تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کناسد سرگستہِ خمار و رسوم و قیوت تیشے بغیر مر نہ سکا کوہ کناسد سرگستہِ خمار رسوم و قیوت ہم آج تک خدا کے بارے میں ہمیں خوف آتا ہے اس سے محبت کرنے میں ہم اس سے خوف کے متقی ہم اللہ کے خوف کے متقی ہونا چاہتے ہیں اے بندگانِ خدا اگر اے احسائی آپ کے دروازے پہ آکے کھڑا ہو جائے اور کہے کہ صاحب حضور قبلہ بڑے احترام سے کہے کہ آپ کو کل تھانے آنا ہوگا تو با خدا میں بڑے سے بڑے آدمی کو جانتا ہوں اس کو رات گیند نہیں آئے گی اگر دنیا کے ایک معمولی سے کارندے کا خوف آپ سے سہارا نہیں جاتا تو اس رب کریم کا اس ہائی ترین پاسیبل ڈائیمنشنل فیر آپ کیسے سہارے ہیں خدا کا خوف نہیں ہو سکتا کسی بندے خوف کی صورت آ رہا ہے خوف کی شکل آ رہا ہے اس کی وضاحت صرف مستکس نے کی ہے کہ اس بات سے ڈرو کہ تم خدا کی محبت سے دور نہ ہو جاؤ ڈر یہ ہے کہ میرے افعال ایسے نہ ثابت ہوں میری ایسی بلائی نہ ہو کہ میں خداوند کے سعادتِ قرب سے دور ہو جاؤ مجھ سے ایسے افعال ذرزل نہ ہو کہ خدا جیسے قرآن میں کہتا ہے کہ اس نے اگر مجھے بلا دیا میں نے اسے بلا دیا تو سب سے بڑا خوف جو سینہ انسان میں خدا کی محبت کے بارے میں اٹھتا ہے وہ صرف ایک ہے کہ اے پروردگار ہم سے ایسے افعال سرزل نہ ہو جن سے تو ہمیں بلا دے اور جن سے ہم تیری محبت سے دور ہو جائے ایک مشتق کی اپروچ جو ہے اب سنیے جرہا قرآن کی وضاحتیں آپ نے بڑی سنی ہوں گی بڑی بڑی وضاحت ہے شایخ عبدالقادر جیلانی کی بھی ایک آیتِ قرآنی کی وضاحت سن لیگی آپ کو ایک اپروچ کا فرق نظر آئے بہت بڑا فرق تو شایخ عبدالقادر جیلانی وضاحت فرماتے ہیں ملکہ سبا کی ان آیات کی کہ ملکہ سبا مشورہ لیتی ہے کہ اے اصحابے مشورت آؤ مجھے بتاؤ تو سی آج ایک خط آیا ہے اس خط کا عنوان ہے انہو من سلیمان انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم مگر جو طریقہ خط کے آنے کا ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے باوجود اتنے حفاظتی اقدامات کے خط میرے بیڈروم میں پہنچ گیا ہے میں نے بڑی تحقیق کی ہے کوئی بندہ آیا گیا نہیں تو لگتا یہ بادشاہ زبردست ہے تم مشورہ کیا دیتے ہیں تو گیا ملکہ آلیا قوم سبا کسی سے کم تو نہیں ہے ہم اس علاقے کے حاکم ہیں ترقی و بزرگی میں ہمارا کوئی ہماثر نہیں ہم نے بڑے لشکروں کو شکست اور ہماری دیوی اشتار ہماری مالک ہے تو کیوں نہ ہم لڑے تو ملکہ نے ایک بات کی اس نے کہا دیکھو اے بزرگو اے سمجدار لوگو بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے تو اسے اجاڑ کر ویران کر دیتے ہیں اور وہاں کی عمراء اور روسہ کو زلیل و خاصر و خائب کر دیتے ہیں پھر سوچیں شایخ عبدالقادر جلانی فرماتے ہیں کہ اے طالب حق اے خدا کے طلبگار خدا جب کسی بستی دل میں داخل ہوتا ہے تو اسے اجاڑ کر راکھ کر دیتے ہیں اس کے اندر جو تیری امید و سراب خواہش اور آرزو کے محل چڑے ہوتے ہیں ان کو ملیہ میٹ کر دیتے ہیں اور یہ جو تیرے تکبرات کے عمراء بیٹھے ہوتے ہیں تیری انا اور تمرد کے سوار کھڑے ہوتے ہیں ان کو بڑا زلیل و رسوہ کرتا ہے اس لیے جب تُو طلبِ خدا کرے تو اپنی نفس کی تباہ کاریوں کے لیے تیار ہو تو حضراتِ مطلع صوفی کہیں مبالغہ ضرور کرتا ہے مگر یہ سارے کا سارا مبالغہ خدا کی محبت کے لیے ہوتا ہے